السلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل بابا کے بغیر میں رہ لوں گا بابا کی وجہ سے میری ماما کو بہت برا بھلا کا گیا میں نے سکول نہیں جانا سکول بھی بابا کی وجہ سے میں نے جانا بند کر دیا میرے دوست مجھے بابا کے حوالے سے ٹانٹ کرتے تھے میں روتا تھا پرنسپل مجھے بولتی تھی کہ بیٹا آپ رو مت آپ کے بابا آئیں گے میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے بابا سے آج کے بعد نہیں ملنا چاہتا میں اپنے بابا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا ماما کے ساتھ رہوں گا ماما کے ساتھ جو ہے ہر چیز شیئر کروں گا بابا سے میں نے کٹی کر دی ہے طلاق کے بعد جی اظہان کی کچھ ایسی ویڈیوز اس وقت وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ اپنے بابا سے شکوا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے شوئیت ملک دوبائی میں رہنے پر مجبور ہیں سنا جاویت کا ہنیمون تو وڑ گیا یہ کونسا پہلا ہنیمون تھا یہ تو صرف اور صرف سانیہ مریضا کو ٹانٹ کرنے کے لیے یہ لوگ دوبائی جاتے ہیں سو کال ہنیمون منانے کے لیے پچھلے تین سال سے کچھ ایسے ان کی ٹریپس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں تصاویر وائرل ہو رہی ہیں کہ یہ اومیر جسوال کے نکاح میں ہوتے ہوئے ہنیمون منا رہی تھی شوئیب ملک کے ساتھ شوئیب اور سنا پہلی لڑائی ان کی کس بات پہ ہوتی ہے کچھ تصویریں ہیں کچھ ویڈیوز ہیں جو ان کو نہیں پوسٹ کرنی چاہیے تھی شوئیب نے منا کیا تھا وہ تصویریں پوسٹ کرنے کے بعد ان کے درمیان پہلی لڑائی شروع ہو جاتی ہے آپ سب کو پتے کہ ایک شادی ہوتی ہے یہ کوئی پہلی شادی نہیں ہے کہ ایک بندے نے تیسری چوتھی شادی کی ہو سارے لوگ کرتے ہیں لیکن یہ جو شادی منصوب کی جاری ہے کہ ایک عورت کس طرح سے دگا دیتی ہے اپنے شوہر کو اس کے شوہر کو جو ہے نہیں وہ چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کے جائے سانیہ مرزا کو کس طرح سے دھوکہ دیا گیا ایک بچی کی زندگی کیسے برباد کی گئی شوئیب ملک کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی رگریٹ نہیں ہے شوئیب ملک نے سانیہ مرزا کے ساتھ مل کر دبائی میں مرزا ملک ہاؤس بنایا بہت ہی خوبصورت چیزیں تھیں بہت ہی میند سے وہ گھر بنایا گیا ایک اکیڈمی کا خواب دیکھا گیا اور اکیڈمی بنائی گئی لیکن ان ساری چیزوں میں ابھی شوئیب ملک موجود نہیں ہے کیونکہ اب وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ ہنیمون منا رہے ہیں ہوترلز میں رہتے ہوئے یعنی کہ ان کا گھر تھا دبائی میں لیکن اب گھر نہیں ہے بے گھر ہو چکے ہیں دبائی میں اپنے ہی گھر میں وہ رہنے کو ترس چکے ہیں سنا جاوے سے شادی کرنے سے پہلے شوئیب ملک نے فیملی کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن آخرکار انہیں لنڈن سے اپنے بھائی کو بلانا پڑا دوسری طرف سب سے جو بڑا جھٹکا جو ہے وہ ان کے بیٹے اظہان کی جانب سے لگا لوگ کہتے ہیں بچہ چھوٹا ہے بچہ ٹرومہ میں نہیں جا سکتا بچے کو کونسی تینشن ہو سکتی بچے کو اپنا باپ اب نظر نہیں آئے گا اس کا باپ اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کے باپ کے حوالے سے سکول میں اس کے دوست کو ٹانٹ کر رہے ہیں ہر جگہ اس کے باپ کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہے ہیں اور جتنی دنیا بے رہے ہیں میں جا کے بچے سے پوچھتی ہے کہ تمہاری ماں میں ایسی کیا کمی تھی کہ تمہارے باپ کو چھوڑ باپ جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا تمہاری ماں کو تمہاری ماں تو بہت بڑی سٹار تھی تمہارے پاپا نے تو پاکستان میں شادی کر لیا ہے ان ساری چیزوں نے توڑ کے رکھ دیا اس بچے کو اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے ایک الگ سی جو ہے نفرت کرنا شروع ہو گیا ہے سب سے بڑا جھٹکا جو ہے شویب ملک نے اپنے بیٹے کو دیا ہے شویب ملک پان سال میں ازہان کے ساتھ دو سے تین مہینہ ہی رہ پایا ہوگا اور اب جب وقت آیا کہ دونوں باپ بیٹے ایک بانڈنگ جو ہے بناتے وقت گزارتے کیونکہ سانہہ مرزا اور شویب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کہ ان کا پلان تھا کہ انہوں نے رام سے دبائی میں زندگی گزارنی ہے تو شویب ملک نے نئی ایننگز شروع کر دی نئی خاتون کے ساتھ ازہان تو پہلے ہی اپنی ماما سانیہ مرزا اور خالہ جو ہیں وہ انا مرزا سے بہت زیادہ اٹیش تھا اوپر سے شویب ملک کی تیسری شادی اور ازہان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ان سب باتوں کے بعد ازہان اور شویب پر دوریوں بہت بڑھ چکی ہیں جو شاید اب کبھی بھی کب نہیں ہو سکتی اور شویب کو کونسا اپنے بیٹے سے محبت ہے اگر بیٹے سے محبت ہوتی تو اپنے بیٹے کو کسی عورت کے لیے چھوڑ کی تو نہ جاتا مو مارنے کی عادت تھی پہلے دن سے تھی پہلی شادی بھی ان کی مو مارنے کا نتیجہ تھی ان کی والدہ بھی جانتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے لیکن ان کو لگتا تھا کہ سانیہ مرزا سے شادی کے بعد وہ سمل گیا ہوگا ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد سمل گیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا کونسی کبھی اپنے کتے کی دوم جو سملتی بھی دیکھی ہے سدرتی بھی دیکھی ہے یہی حال تھا اس لئے ماں اپنے بیٹے کی تیسری شادی میں شامل ہی نہیں ہوئی سانا جاوید کے قریبی دوست کے مطابق سانا اس وقت اپنی اور شویب کی زیادہ سے زیادہ پچٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا چاہ رہی ہے لیکن شویب نے ایسا کرنے سے ان کو روک دیا ہے سانا نے شادی سے پہلے کی بھی کچھ باہر کے ٹرپس کی ویڈیو اور تصاویر پوسٹ کر دی ان کو بھول گیا کہ لوگ ہر چیز پر کڑی نظر رکھے ہوئے تو شادی سے پہلے وہ شویب کے ساتھ مختلف ممالک میں جا کے ہنیمون مناتی رہی تھی اور اس بار انہی کے کہنے پر دبائی میں ہنیمون منایا گیا کیونکہ سانیہ مرزا کو چوٹ پہنچانا چاہتی تھی لیکن سانیہ مرزا جو ہے وہ اس طرح کی خاتون ہی نہیں ہے بڑی سلجی بھی خاتون ہے پڑے لکھی عورت ہیں اور دنیا کی اونچ نیچ کا پتہ ہے وہ اپنے بیٹھے کو لے کر انڈیا چلی گئی ہے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے تم نے ہنیمون بنانا ہے میرے گھر کے سامنے بنانا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا جب ایک وند نے مجھے دھوکہ دئی دیا تو میرے سامنے اب وہ جو مرضی کرے میری لس سے وہ نکل چکا ہے اچھا جی پچھلے تین سال سے یہ ایک دوسرے کی پکچرز کو شویب اور سانہ جو ہے وہ لائک کرتے آ رہے ہیں اب شادی کے اعلان کے بعد بھی سانہ کو جو ہے وہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑھا ہے شویب ملک کی جانب سے اب تو کھل کر سامنے آنے کا وقت تھا لیکن جو ایک سٹرونگ ریاکشن ملا ہے شویب ملک دوبائی پہنچ گیا لیکن جو سانیا ہے وہ ادھان کو لے کر انڈیا چلی جاتی ہے سانہ جاوید اس وقت جو ہے سب سے زیادہ غصے میں نظر آ رہی ہیں دو فیملیز کو توڑ کر اپنی لائف جو ہے سیٹل کرنے کے بعد اپنے لائف پارٹنر کو دھوکہ دینے کے بعد سب سے لڑکر اور فینس کی تنقید سننے کے بعد شادی ہوئی لیکن جو پکچرز اور ویڈیوز جو ہیں وہ پبلک کرنا چاہتی تھی شوخیاں مارنا چاہتی تھی وہ شویب نے بھی منع کر دیا کیونکہ یہ ٹیز کرنا چاہتی ہے سانیا مرزا کو کہ دیکھو میں نے کوئی پتہ نہیں دنیا کا پرنس چارمیں اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی ہے دنیا کا حسین ترین دنیا کا دولت مند ترین آدمی میرے پاس ہے اور میں اس کے ساتھ تصویریں جو ہے لگا رہی ہوں تو بھائی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلو کہ آپ نے گھر توڑا ہے پیسے کی کمیت سانیا مرزا کو نہیں ہے سانیا مرزا آپ دونوں کی رقم جو آپ کے پاس اکاؤنٹ پر پیسے ہیں وہ سب ملا کے بھی وہ آپ دونوں سے بہت امیر ہیں وہ کروڑ ارب پتی ہیں تو آپ جو شوخیاں مارنے کے لیے سوچ رہی ہیں کہ دبائی میں اس کے گھر کے سامنے ہم ہوتل لے کے جو ہے وہ شوخیاں بارے کے تو یہ گریوی حرکتیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے پہلے ہی پاکستان کو آپ کی اس حرکت آپ جو ہے پاکستان سے منصوب ہیں تو وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کر چکے ہیں بلکہ کتنا ایک دھبا لگ گیا ہے کہ پاکستانی تو ایسے ہوتے ہیں چاہے وہ محسن خان ہو چاہے وہ شوئے بلک صاحب ہو خواتین کو پیار کے جال میں پھساتے ہیں پھر ان کی زندگی برباد کر رہتے ہیں اس طرح سا ٹرنڈنگ میں چیزیں چل رہی ہیں یہ بہت ہی غلط ہیں اچھا جی اب بات یہ ہے کہ یہ جو سانا جویز صاحبہ ہیں ان کو ذرا تھوڑا سی دماغی مسئلے بھی ہیں ان کو انڈسٹری میں لوگ پسند نہیں کرتے جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی برائی ہی کرتے آئے ہیں آپ دیکھیں کہ شادی کرتے ہیں دونوں کی فیلڈ سے لوگ ان کو مبارک بات نہیں دیتے ہیں شوئیب کے جو بھی کرکٹرس تھے جس میں شاہد خان افریدی ہیں ایک دو اور لوگ ہیں انہوں نے ٹانٹ کے انداز میں ان کو مبارک بات دی ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اب اس کے ساتھ زندگی گزار لینا اس کے بعد جو سنا جاوید ہیں ان کی جتنی انڈسٹری سے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو جگین نہیں آرہا یہ ہو کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا لوگ آپ کو لانتان کر رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہماری زندگیہ ہمیں فرق نہیں پڑتا بلکل جی آپ کی زندگیہ فرق نہیں پڑنا چاہیے لیکن پھر آپ یہ بس سوچیں کہ لوگ آپ کو جو ہے کہیں گے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ان کو ویسے ہی اپنی خوبصورتی کا بہت زیادہ کوئی کریز ہے کوئی گھمنڈ ہے اپنے تصویریں لگا رہی ہیں اپنے شوٹس لگا رہی ہیں مارڈلنگ کے اس پر ان کو اتنی گالیاں پڑھ رہی ہیں اتنی گالیاں پڑھ رہی ہیں سانہ جاوید کو جی پوسٹ کرنا انسٹراغرام پر بہت ہی مہنگا پڑ گیا لوگوں نے ان کو دبا کے گالیاں دیں ہیں سانہ جاوید نے سوشل میڈیا پر جو اپنی تصویریں پوسٹ کرنا شروع کی ہیں ایک برینڈ کی تشیری پوسٹ شیئر کی اور لوگوں نے ان کو اتنی گالیاں دیں ہیں اتنے آرے ہاتھ لیے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں تو پڑھ کر ڈر گئی کہ یار کوئی شادی کے بعد مبارک بہت سمیٹنی کے بجائے گالیاں سمیٹ رہا ہے پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کپل دیکھا ہے ایک ساریف نے لکھا کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر خوبصورت سورت والی خاتون اچھی سیرت اچھے کردار کی نہیں ہوتی ہے ایک ساریف نے سانہ جاوید کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ تم جیسی عورتیں ہی عورتوں کا نام خراب کرتی ہیں عورتوں کی دشمن ہیں ایک ساریف نے لکھا کہ اب تم سادہ شوٹ کروا ہو یا شادی کا شوٹ تمہیں پڑھنی لانتیں ہی ہیں تمہاری شکل پر ایک دن لانت جو ہے وہ نظر آئے گی ایک ساریف نے ان کو دوگلا کہہ دیا تو یہ تو جی ان کی ذاتی معاملہ ہے وہ جس سے مرضی شادی کریں کسی کو چیٹ کریں لیکن ہم نے یہی کہاوہ سنی ہے کہ جو ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں دونوں کے اندر جو ہے وہ چیٹ کرنے کا دگا دینے کا دھوکہ دینے کا بادہ اتنا زیادہ تھا دونوں ہی اپنے پارٹنرز کو چیٹ کر رہے تھے اور دونوں ہی ایک ساتھ مل گئے تو وہ ہی آنے والا وقت بتاتا ہے کہ ایک ساتھ آگے تک کیسے چلتے ہیں کیونکہ جب دوگلا پن ہو کسی بھی رشتے میں تو رشتے چل نہیں پاتے